رحمت اللہ و برکاتہ یہ اردو ریو قطر ایف ایم وانو سیمہ ہیں اب آپ کو تاہر سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتدامے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیام صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مصر کے صدر کو القلیوبیا نامی صوبے میں پیش آنے والے ٹرین حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر تازیت کا برقی پیغام ارسال کیا قطر میں نیشنل ویکسنیشن پروگرام کی رفتار کو اور بڑھا دیا گیا ہے اور مصر میں ریل حادثوں میں انسانی جانے مسلسل ضائع ہو رہی ہیں اور موسکو نے چیک ریپبلک کے بیس سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مصر کے صدر جناب عبد الفتاح سیسی کو القلیوبیا نامی صوبے میں پیش آنے والے ریل حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر تازیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور زخمیوں کی جلد شفایابی کے لیے نیک تمنہیں ظاہر کی ہیں نائے وزیر آزم وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد علاتیہ کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے لبنان کے کارگزار وزیر آزم جناب حسان دیاب نے ملاقات کی ہے جس کے دوران دونوں برادر ملکوں کے مابین قائم تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائے پر بات چیت کی گئی اس سے قبل لبنان کے کارگزار وزیر آزم جب دوہا پہنچے تو حمد انٹرنیشنل ایرپورٹ پر وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعید المریخی اور دوہا میں لبنانی سفارت خانے کی نازم ان امور محترمہ فرح بری نے ان کا استقبال کیا نائے وزیر آزم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے لبنان کے کارگزار وزیر آزم ڈاکٹر حسان دیاب نے ملاقات کی جس کے دوران دو طرفہ تعاون اور لبنان اور خطے کے تازہ ترین حالات پر تبادل خیال کیا گیا وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ کل ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ آٹھ سو تئیس نئے کیس سامنے آئے ہیں جبکہ مزید سات سو تیرہ کنفرم پیشنٹ سہت کیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح قطر میں اس بیماری سے ریکاور ہونے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ تہتر ہزار نو سو ستر ہو گئی ہے اس دوران سات افراد زندگی کی جنگ ہار گئے وزارت سہت نے سماج کے زیادہ بڑے طبقے کو ویکسنیشن پروگرام میں شامل کرنے کے لیے عمر کی حد کو کم کر کے پینتیس سال کر دیا ہے اور اس طرح اب پینتیس سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام افراد کرونا ویکسین لگوا سکیں گے ہیلتھ منسٹری میں صحت مند بڑھاپا نامی پروگرام کی سربراہ ڈاکٹر حنادی الحمد نے بتایا کہ عمر کی حد میں کمی اس لیے کی گئی ہے کیونکہ بڑی عمر کے افراد نے بڑی تعداد میں ویکسنیشن پروگرام میں حصہ لیا ہے انہوں نے عمر رسیدہ افراد سے اپیل کی کہ اب تک جنہوں نے ویکسین نہیں لی ہے وہ جلد از جلد لگوا لے مصر کی وزارت سہت اور آبادکاری نے اعلان کیا ہے کہ دار الحکومت قاہرہ کے شمال میں پیش آنے والے ٹرین حادثے میں کم از کم گیارہ فراد جانبھاق اور دیگر اٹھانوے زخمی ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق اس ٹرین کے گیارہ ڈبے القلیوبیا نامی صوبے کے شہر توخ میں پٹری سے اتر گئے تھے یہ ٹرین قاہرہ سے المنصورہ جا رہی تھی واضح رہے کہ حالیہ چند مہینوں میں مصر میں متعدد ٹرین حادثے ہو چکے ہیں اس سے قبل گزشتہ ماہ مارچ میں تاہتہ نامی علاقے کے قریب دو ریل گاڑیوں کے ترمیان ٹکر میں کم از کم بیس افراد جانبھاق اور تقریباً دو سو زخمی ہو گئے تھے جبکہ روامہ کے دوران منیہ القمح نامی شہر کے قریب ایک ٹرین کے دو ڈبے پٹری سے اتر گئے تھے جس کے نتیجے میں پندرہ افراد زخمی ہو گئے تھے ایتھبیہ کے وزیر آزم آبی احمد نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک دریائے نیل پر تعمیر کیے گئے بند کو بھرنے کے دوسرے مرحلے کو مکمل کرنے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا مرحلہ بارشوں کے آنے والے موسم یعنی جولائی اور اگست میں مکمل کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ پانی بھرنے کے اس دوسرے مرحلے سے سودان میں سیلابوں کو روکنے میں مدد ملے عالمی جوہری دارے یا آئی اے اے نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ ایران نے ایٹمی پلانٹ نتنز میں یورینیم کو ساٹھ فیصد تک افسودہ کرنا شروع کر دیا ہے اس طرح آئی اے اے نے ایرانی حکام کی طرف سے کیے جانے والے اعلان کی تصدیق کر دی ہے اسی دوران میں ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کی متعلق ویانہ میں ہونے والے مذاکرات میں شامل فریقوں نے مذاکرات میں ہونے والی پیش رکھ سے اختلافات کی باوجود امید کا اظہار کیا ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے سن رہے ہیں روس کی جانب سے سین ویڈرزبرگ میں موجود یوکرین کے کانسل کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کے جواب میں قیم نے بھی روس کے ایک سفارتکار کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے روس نے یوکرین کے سفارتکار پر الزام لگایا تھا کہ اس نے ایک روسی شہری کے ذریعے خفیہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی سیاسی سطح پر اس کشیدگی کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تناؤں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور یوکرین کی فوج اور روس نواز مسلح علاہدگی پسندوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے اسی خطے سے آنے والی ایک اور خبر کے مطابق روس کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ موسکو نے پراغ میں واقعے روسی سفارت خانے کے اٹھارہ ملازمین کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کے جواب میں چیک ریپبلک کے بیس سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے ایک بیان میں روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ موسکو میں چیک ریپبلک کے صفیر جناب ویڈس سلاف بیون کا کو طلب کر کے چیک حکومت کے فیصلے پر احتجاج کیا گیا ہے اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ چیک ایمبیسی کے بیس سفارتکار اب روس کے لیے ناپسندیدہ شخصیات ہیں لہذا ان کو روس کی سرزمین کو چھوڑنا ہوگا ادھر روس میں اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر الیکسی ناولنی کا مسئلہ ایک بار پھر اُبھر کر سامنے آ گیا ہے امریکہ نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر جیل میں بند اپوزیشن لیڈر کی موت ہو گئی تو اس کے نتائج بگت نہ ہوں گے اپوزیشن لیڈر کے حامیوں کا کہنا ہے کہ تین ہفتوں سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے مسٹر الیکسی کے صحت تشویشناک حد تک گر گئی ہے اور پاکستان کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ فرانس کے خلاف احتجاج کرنے والی پارٹی لبیک نے اس کے قبضے میں موجود پاکستانی پولیس کے گیارہ اہلگاروں کو چھوڑ دیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بتایا کہ ان اہلکاروں کو تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کے بعد آج صبح رہا کیا گیا ہے آج کا پہلا نشریہ ختمنے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صحبہ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مصر کے صدر کو القلیوبیا نامی صوبے میں پیش آنے والے ٹرین حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر تازیت کا برطی پیغام ارسال کیا ہے قطر میں جاری نیشنل ویکسنیشن پروگرام کی رفتار کو اور بڑھا دیا گیا ہے اور مصر میں مسلسل ہونے والے ریل حادثوں میں انسانی جانیں زائے ہو رہی ہیں اور موسکو نے چیک ریپبلک کے بیس ڈپلومیٹس کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہمارا دوسرا نشریہ شام ٹھیک ساڑھ سات بجے پیش کیا جائے گا آج کے اس بلٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تقنیقی معاملت کی سلمان المؤمن نے